بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹوگ چینل صفیان چودری افیشل ناظرین آج میں نے کوئی مطلب حبر آپ کو نہیں دینی لیکن آج میں نے بڑی انٹرسٹری آپ کے ساتھ اپنی ذات کے لیے ایک بات کرنی ہے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے میری بات کو ضرور گور سے سننا ہے یعنی کہ میں اپنے پر ایمپلیمنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نظام یہاں پہ ہویا ہے جو یہاں پہ چلا ہے جس طرح سے یوٹی ایف آئی آریں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو بھی فنگ کرنا چاہتا ہوں میں نے پاکستان طریقہ انصاف میں دوہزار تیرہ میں ایک کارکون کی ایسی آج میں چھوٹا سا ورکر ہوں ایک سوچ لے کے نکلیتے جیسے میں نکلا ہوں تو اسی طرح لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی وہ ایک حائش تھی کہ ہم ایک پاکستان کو ایک اچھے اور ایک مضبوط ترین ملک بنائے ناظرین وقت گزرتا گیا دوہزار سولہ میں انہوں نے میرے پہ جو ہے سادے دہشت گربی کا پرچہ دے دیا مجھے اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت مجھے ویسے دس سال ہو گئے ہیں سٹیجو پہ کڑے ہو کے اور پاکستان کی پکاہ کے لیے بات کرتے ہو اور پاکستان کی حق کے لیے اور پاکستان کی غریب عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے لیکن میں نے جب اس وقت ایف آئی آر بیل ہوئی میری پھر میں چلتے دوہزار اٹھارہ میں ہانسا وزیراعظم بنے میں اس وقت یوت پریزیڈنٹ بھی بنا حلقے اپنے کا بڑی لوگوں کی محبت تھی بڑی چاہت تھی لیکن وقت گزرتا گیا تو ناظرین دوہزار بائیس میں انہوں نے ایف آئی آر دے دی دوہزار تئیس میں انہوں نے ایف آئی آر دے دی پہنٹالیس دن میں نے ایک جیل کٹی پچیس دن میں نے ایک جیل کٹی گہر قانونی اور گہر آئینی ہم ہمیں دیئے تو ناظرین کو آ جاتا ہے کہ ہم گہر آئینی گہر قانونی کام کر رہے ہیں علاقے ہم کوئی گہر آئینی گہر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف بات کرتے ہیں کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے رول آف لاؤ کی بات ہونی چاہیے آج بڑے درد اور دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ آج یقین جانے کے دل روتا ہے ہون کے آنسو کہ جب کشمیر کے علاق دیکھتے ہیں آج ہمیں اندر سے جو ہے وہ پھٹنے کو دل کرتا ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے وہ باہر کے ممالکوں میں کشکول لے کے اب کھڑے ہوتے ہیں کیوں کہ ہر دفعہ یہ پینتیس سال سے یہی کرتے آ رہے ہیں کہ میں ایک عرضہ اتاروں گا ملک سواروں گا ووٹ کو عزت دو یہ سارے بیانییں لگتے رہے ہیں پھر ایک مردے کلندر ایک مجاہد اٹھا جس نے اپنی پارٹی بنائی حس سے وہ سامنے آیا تو عزیر آزم عمران ہان صاحب جو ہیں انہوں نے آکے ایک سٹینڈ لیا اس قوم کو کھڑا کرنے کا انہوں نے ایک عزم کیا جیل میں بند کر دیا گیا گولیاں چلائی گئی میں سر اپنی ذات پر بات کرتا ہوں کہ یقین جانے میں اس بات کا حلف دینے کے لیے تیار ہوں جیسے لاکھو لوگ حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے آج تک مجھے میں دس سال ہو گئے ہیں میں سٹیجو پر کھڑے ہو کے بات چیت کرتا ہوں میں دس سال ہو گئے ہیں آج تک میں نے کسی ادارے کے حلاف کوئی بات نہیں کی کیونکہ میرے ادارے ہیں میرا ملک ہے میرے پاکستانی ہیں میری افاظت والے ادارے ہیں میرے ملک کے ادارے ہیں میں نے آج تک کسی کسی سیاستدان کے اوپر یا اس کی فیملی کے اوپر کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دیا ہماری صرف اور صرف ایک درہاست ہوتی ہے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے جو ہم آپ لوگوں سے کرتے ہیں جب اب تو ہر وہ سسٹم ہی ہتم ہو گیا نا کہ اگر کریں تو کریں کس سے وہ جیل میں بیٹھا ہے وہ مان ہی نہیں رہا کسی ڈیل کو نہیں مان رہا کسی چیز کو نہیں مان رہا باید جانے کو نہیں مان رہا سر دیکھیں اگر آپ بڑے ہیں اگر آپ اس ملک کے بڑے ہیں تو ہم کھون ہیں اگر یہ سارے کا سارا ملک آپ کا ہے تو ہمارا پھر کیا ہے یہاں پھر ہمیں جینے کا حق نہیں ہے کچھ تھوڑا یہ بتا دیں یہاں پھر ہماری لیمٹ بتا دیں کہ ہماری لیمٹ کیا ہے یہاں سے پاکستان میں اب جس دوسرے بندے کو میں ملتا ہوں میں کہتا ہوں کیا کہا رہا ہوں ہمارا پھر ہوں کہتا ہے یار صرف باہر جانے میں نے یہ ملک چھوڑ لے میرا یہ پاکستان نہیں ہے سارے یہ بات کرتے ہیں میں نے ہود اپنے کانوں سے سنی سوچنے والی بات یہ بھی تو ہے نا کہ ایک انسان جس نے اپنی لائف میں سٹگل ہی سٹگل کیا سٹگل ہی سٹگل کیا ملک کا نام روشن کیا اس پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کی عزت کو بڑی ہے دنیا میں اس کے دور میں پاکستان اس دور میں ترقی کی راہ میں چل پڑا تھا وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ صرف اور صرف گریبوں کا سوچتا ہے وہ رول آف لاہ کی بات کرتا ہے وہ میرے ملک کی بات کرتا ہے یقین جانے کے دل روٹا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پر ایک اور ایف آئی آر ہوگی میں ادھر مجود بھی نہیں ہوں میں مجود بھی نہیں ہوں اور میں اپنا بتا ہوں آج میں بڑے دکھ سے بات کرنے لگوں کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑ گیا ٹھیک ہے میں کوئی کام نہیں کر سکا کوئی کاروبار نہیں کر سکا اور مجھے دھر بدھر میں کیا بتا ہوں آپ کو کہ میں کبھی کہیں پہ جا کر رہ رہاюсь میں تو میں نے تو ایکسسگل نے اس کا نہیں لڑا میں نے تو ایکسسگل نےó اس کا ایکسسہ بھی نہیں لڑا میرے دوئے ایسا کوئی کردار بھی نہیں ہے کوئی سامنے بھی نہیں ہے آج کیا سو دن کو کیا قیامت تک نہیں آپ ثابت کر سکتے کہ میرے پہ کوئی میں نے کوئی ایسا کام گیا ہو جس سے ملک کی ساہ کو نقصان پہنچا ہو ہم لوگ بھی مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یہ نہیں کہ ہم مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہم بھی مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بھی دل گردہ تھوڑا بڑا کرنا ہوگا سر اتنی ریلیز پہ جاتے رہے ہیں ہر جگہ جاتے رہے ہیں جلسے کرتے رہے ہیں میرا ایک آج پاکستانی کو پیغام ہے میں ویسے اپنی رائے دوں گا میں اگل تبھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا آج پاکستانی کو پیغام ہے میں بھی اسی کینڈی نمبر 804 کا ورکر ہوں اسی ملک کے لیے میں انت کار ہوں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اسی کے ورکر چاہنے والے ہیں ایک چھوٹا چھوٹا ویڈیو کا کلپ بنائیں بولے کہ ہم اب ٹھیک ہے ہم معافی مانگتے ہیں اگر ہماری معافی مانگنے سے ملک احلا ٹھیک ہوتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں اگر ہماری معافی مانگنے سے جو بے قید دس ہزار لوگ کے جلو میں قید ہیں اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں ناظرین آپ لوگوں نے سرور یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ بنانا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ